بسم اللہ الرحمن الرحیم این اسی طرح آج میں بھی ایک شخص کا تذکرہ انتہائی فخر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے اگر اب تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل تاریخ جانوں کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں ناظرین میر چاکر رند صرف ایک شخصیت یا ایک نام نہیں بلکہ میر چاکر بلوچوں کی تہذیب و ثقافت تاریخ معاشرت اخلاق احفہ احد اور بہادری کا نام ہے میر چاکر خان رند خود بھی بہادر تھے اور وہ صرف بہادر دوستوں کو ہی نہیں بلکہ بہادر دشمنوں کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے ایک مرتبہ چاکر رند نے فرمایا کہ بہادروں کا انتقام بھی مجھے عزیز ہے جو میرے اونچے کلوں پر حملہ کرنے کی حمت رکھتے ہیں میر چاکر خان رند مقران کے قیام کے دوران اپنی اُبھرتی جوانی میں ہی قوم میں انتہائی مقبول ہو گئے کلات پر حملے کے دوران انہوں نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ لوگ حیران رہ گئے میر شہک کے انتقال کے بعد تمام رند علاقوں میں ان کا بیٹا میر چاکر خان رند حکمران تھا اور وہ رندوں کی تاریخ کا سب سے سنہری دور تھا لیکن اس دور کا اختتام انتہائی تاریخ اور عبرت انگیز ہے میر چاکر خان رند کے آخری دور میں نہ صرف رند بلکہ تمام بلوچ قبائل اس طرح ہنتشر ہو گئے کہ وہ آج تک دوبارہ اکٹے نہ ہو سکے میر چاکر خان رند کا دور بلوچوں کی خوشحالی اور عروج کا دور تھا اور آج بھی بلوچ قبائل اجتماعی طور پر میر چاکر خان رند کو اپنا ہیرو تسلیم کرتے ہیں اور میر چاکر خان رند کا نام انتہائی عزت و احترام کے ساتھ لیتے ہیں بقول میر چاکر خان رند کے مرد کا قول اس کے سر کے ساتھ بندہ ہے اسی طرح تاریخ کے کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت کے تمام رند قبائل اپنے قول کے انتہائی پابند تھے اور انہی اقوال کی پازداری کرتے ہوئے انہوں نے خود کو ہی بہت نقصان پہنچایا اور میر چاکر خان رند اپنے قول کا پابند تھا اور اپنے قول کے مطابق انہوں نے ایک مالدار خاتون گوہر کو امان دی اور اس کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا دی اور اپنے ہی بھائیوں لاشاریوں سے جنگ کی جو کہ تیس سالہ کشت و خون کا سبب بنا اور اسی جنگ کے نتیجے میں کئی بہادر رند اور لاشاری مارے گئے جن میں خود میر چاکر خان رند کے دو بھائیوں سمیت کئی بہادر بلوچ شامل تھے بلوچوں کی معاشرتی زندگی میں وعدہ خلافی اور جھوٹ کو انتہائی مایوب سمجھا جاتا ہے بقول امیر چاکر خان رند کے سچ بولنا بلوچوں کا شیوہ ہے اور جھوٹ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے بلوچ معاشرے میں جو کوئی وعدہ خلافی کرے یا جھوٹ بولے تو ان کی معاشرے میں کوئی مقام و عزت نہیں ہوتی اور ان کی نظر میں وہ شخص زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے بلوچ لوگ کبھی عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے میمانوازی بلوچ معاشرے میں ایک لازمی حصہ ہے اور میمانوں کو خدا کا نعمت سمجھتے ہیں سردار میر چاکر خان رند چودہ سو اٹھا سٹھ کو پیدا ہوئے اور کلات کو انہوں نے چودہ سو چھاسی میں فتح کیا اس وقت سردار چاکر خان رند کی عمر صرف سولہ برس تھی انہوں نے سال چودہ سو اٹھاسی میں سبی پر قبضہ کیا اور اسی سال میر شہک وفات پا گئے رند اور لاشار کی خون ریز جنگ کا آغاز چودہ سو انانوے کو ہوا جس سے بلوچ کبائل انتشار کا شکار ہوئی اور پھر تمام بلوچوں کا جرگہ بلائیا گیا جس میں متفق کا طور پر سرداری کا طورہ جتوئی قوم کو ملا بلوچ کبائل کے نائب امیر اور جتوئی قبیلے کے سردار میر بجار خان میروانی نواب آف کلات مقرر ہوئے سام رند اور لاشار کی جنگ بدی تو ہو گئی مگر ان کی صلح نہ ہو سکی پندرہ سو انیس کے آخر میں ایک بار پھر تمام بلوچ کبائل کا جرگہ بلائیا گیا جس کا مقصد صلح نہ کرنے والے قبیلے کے خلاف اعلان جنگ کرنا تھا تاہم میر چاکر خان رند نے بغیر کسی قصاص لینے کے جنگ بدی کا اعلان کرتے ہوئے لاشار قبیلے کے ساتھ دشمنی ختم کر دی اور اس بڑی نا ختم ہونے والی جنگ کا پندرہ سو انیس میں اختتام ہوا اور پندرہ سو بیس میں میر چاکر خان اپنے بانجے اور داماد میر بجار خان کے بڑے بیٹے میر نوتر خان کے ساتھ ملتان رونہ ہوئے پندرہ سو تیئیس میں مستقل طور پر ستگرہ میں قیام کیا اور پندرہ سو پچپن میں ہمایوں کے ساتھ دہلی پر حملہ آور ہوئے اور شہرشاہ سوری کے جانشینوں کو شکست دے کر دہلی کو فتح کیا اور پندرہ سو پینسٹ میں یہ عظیم قائد وفات پا گئے اور وہ مقام ستگرہ دفن ہوئے ان کا مقبرہ آج بھی سیاہوں کی آماجگاہ ہے اور موجودہ حکومت نے اس عمارت کی بحالی کا کام شروع کر دیا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا میں ایک مرتبہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ